بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو بہت خوش رکھے ہر طرح کی بیماریوں سے پریشانیوں سے بچائے آمین سم آمین اور ہم سب کا ایمان سلامت رکھے تو آج چلیں جلدی سے کرتے ہیں آج کا ولاگ سٹارٹ آج کا ولاگ دوپہر کے ٹائم سے شروع ہو رہا ہے مٹی نہیں کھانی نہیں کھانی نا ادھر دیکھو نا بلو اسلام علیکم اسلام علیکم مٹی نہیں کھانی مجھے پتہ آپ مٹی دون رہے ہو نا پیٹی بیا نا 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 چلو نیچے ادھرو دیکھا پھر مٹی کھا رہا ہے ادھرو نیچے آجو نا 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 چلو آؤ مہزر یہ دیکھو کھولو اب میں نے ٹرائی کی ہے کہ میں کروں کام یہ لیکن پتہ چال گیا ہے نا میں نے آپ کا کسٹڈ بنانے کا میں نے چولو بنا دی ہوں تو کسٹڈ ہے ہی نہیں یہ کیا ہے اس سے تو دو چمل ایک کولی بس بنے گا پیسے دیں سارا اپنے اوڑا بھی دیا ہے پیسے میں نے ایسے تو لینا نہیں آپ کو پتہ جب ڈسکون پی ہوگا تبھی کبھی لیں گے آپ دیکھا ہے ہوں ہاں دیکھا ہے ہوں گائی بیس اب کچھ پتہ بھی چاہتی ہے دیں پیسے دیں پچاس سو ریال پچاس سو ریال دو دن پہلے میں ماز سے چیلنج ہار گئی تھی تو اس میں یہ بھی تھا کہ میں اس کو پانچ ریال دوں گی اور ساتھ میں کسٹڈ بھی دوں گی پانچ ریال کا حالانکہ میں نے نہیں کہا تھا تو بس وہ کسٹڈ آج میں نے سوچا ہے کہ میں اسے بنا دیتی ہوں میں کھانا بنانے لگی تھی چاول میں نے بنانے ہیں سیمپل ٹماٹو رائس میں نے بنانے ہیں جو کہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ بنتے ہیں بچے شوک سے کھا لیتے ہیں تو پھر میں وہی بنا لیتی ہوں اور ویسے بھی اس میں اتنے چیزیں بھی ایڈ نہیں ہوتی ہیں اور گھر میں وہ چیزیں ہیں تو وہ آسانی سے وہ بن جاتے ہیں تو پھر وہی زیادہ بنتے ہیں ہمارے گھر میں تو کسٹڈ کا میں کہہ رہی تھی کہ شاید اسے رحم آج میں اسے دکھاتی ہوں کہ ڈبے میں کسٹڈ پاورڈر نہیں ہے لیکن اس نے کہا نہیں آپ بنا دیں جتنا بھی ہے تو پھر میں نے یہی سوچا کہ گھر میں دو تین چیزیں اور ایڈ کر کے تو اس کو کسٹڈ کی فارم میں ہی کچھ نہ کچھ بنا دیتی ہوں اس کی بھی بات رہ جے اور میں جو چیلنج ہار گئی ہوں تو وہ بھی میرا بھی پورا ہو جے نہیں تو یہ پیچھے ہی پڑا رہے گا میرے اور سکول کی فیس کا بھی کہہ رہا تھا وہ بھی ابھی ہم سے کوئی ارینج نہیں ہوا سکول والے فیس مانگ رہے ہیں ہم نے ابھی بھی ان سے تھوڑا سا ٹائم لیا ہم چاہتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا ٹائم دے دے ہمیں تو ہم انہیں فیس دے دیں گے لیکن ابھی تک وہ مان نہیں رہے تو یہ میں نے ادھر چاولوں کی تیاری کے لیے یہ سوکا دنیا دارچینی سبز الائچی سوکا وال لیمن تیز پتہ یہ لونگ ہے اور سوکا دنیا ہے گرم مسالہ اور سورہ مرچ پورڈر یہ اور یہ ساٹھ مارٹر اور یہ سورہ مرچ اور سبز مرچ کٹی ہوئی اس کو میں نے چاپ کر کے فریز کر کے رکھا ہوا ہے تو میں بنا رہی ہوں یہ تین گلاس چاول تو اس حساب سے یہ سارے سپائسیز میں ایڈ کر رہی ہوں تین گلاس چاول ہیں تو تین منٹ ہی پریشر ککر بند کرنا پڑے گا ہائی فلیم پہ اور فوراں اس کو پھر کھول دینا ہوتا ہے اور تین گلاس چاول کے حساب سے اس میں میں چار چمچ نمک ایڈ کر رہی ہوں بڑے چمچ کھانے والے پیاز کو میں نے برون کر لیا تھا اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ پیاز کا کلر نکالنا ہے ساتھ ہی سارے مسالے ایڈ کر دیں گے ٹیماتر سبز مرچ سارے مسالے ایڈ کر کے پیاز کا کلر بھی نکل آئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو لائٹ کلر پسند ہے تو پھر آپ پیاز کو اتنا زیادہ برون نہ کریں ساتھ ساتھ یہ میں نے سوئیان رکھ لی ہے وہ بھی بوائل ہو رہی ہیں اور تھوڑا سا یہ میں اس میں چاولوں میں ٹماتر کی پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں جو کہ بزار سے بنی ہوئی ملتی ہے تو بس میں اس کو اچھی طرح بون لوں گی ساتھ ساتھ ادھر کسٹڈ کی بھی تیاری ہو رہی ہے سوئیان بوائل تو ہو گئی ہے لیکن اس کو میں تقریباً پندرہ بیس منٹ ایسے ہی چولہ بند کر کے میں رکھوں گی تو وہ اچھی طرح پھول جائیں گی ادھر چاولوں کا جو مسالہ ہے ایڈ کیا ہے تو یہ دیکھیں سوئیان بھی جو ہے نا وہ پھول گئی ہے اور ادھر میں پھر کسٹڈ کی تیاری کر رہی ہوں کسٹڈ کے لیے میں نے تھوڑا سا دودھ لیا ہے اور اس میں جتنا بھی میں نے کسٹڈ پورڈر ہے تین چمچ ہے یہ تو یہ میں ایڈ کر لوں گی ساتھ میں پھر اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی تو تھوڑا تھا یہ تو میں نے گھر میں دیکھا کارن فلیکس تھا کارن فلیکس نہیں کہہ رہی کارن فلور تھا گھر میں تو پھر میں نے سوچا کہ میں تھوڑا سا وہ ایڈ کر لیتی ہوں تھوڑا زیادہ ہو جائے کسٹڈ پورڈر میں ویسے بھی وہ ایڈ ہوتا ہے تو جو ہم بزار سے بناوالاتے ہیں تو پھر میں نے یہی سوچا کہ میں اس میں تھوڑا ایڈ کر لیتی ہوں تو پورڈر تھوڑا زیادہ ہو جائے گا تو تین چمچ میں نے یہ والے ایڈ کر لیا اور اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی اور اب اس کا کلر جو ہے وہ بھی تھوڑا ڈم ہو گیا تھا ڈال ڈال لگ رہا تھا وہ اس کے وجہ سے یہ جو کارن فلور ڈالا تھا نا اس کی وجہ سے تو پھر میں نے تھوڑا سا اس میں یلو کلر ایڈ کر لیا ہے کیونکہ اس کا کلر بھی جو ہے نا وہ بھی ٹھیک ہو جائے تو بس یہ میں دودھ اس میں جتنا میں نے کسٹڈ بنانا ہے نا اتنے بول کا میں ماپ کے تو دودھ میں ایڈ کر رہی ہوں تو یہ دودھ میں اس میں ایڈ کر دوں گی چلیں ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں تو ادھر میں مینگو بھی کات لوں گی یہ بھی میں نے کسٹڈ میں ایڈ کرنا ہے مینگو ڈیزرٹ ہے یہ کسٹڈ سوئیاں مینگو ہر چیز اس میں مکس ہے ویسے تو ٹرائفل کی ہی شکل ہو جاتی ہے لیکن تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے بچوں کو پسند نہیں ہے ٹرائفل لیکن اب گھر میں جتنی چیزیں تھیں میں اسے حساب سے بنا رہی ہوں تو جو مینگو لور ہے ان کو تو یہ ریسپی بہت اچھی لگے گی اور جن کو مینگو نہیں پسند ان کو شاید یہ نہ اچھا لگے ویسے ماز کو ٹرائفل وغیرہ نہیں پسند اس کو سمپل کسٹڈ پسند ہے تو اسے اتنا اچھا نہیں لگا تھا تو مہا کو بہت پسند آیا تھا باقی ہم نے شوک سے کھا لیا تھا پسند teensواری پسند کے مینگو جب سے بنانےppers کی Kita بھی کردی so یہ errado ہے اور پہلے میں نے خرشا ہوں gefaros سے سندگیں گے تو کسٹڈ there ڈود بھائل ہو گیا اچھی طرح اس میں میں نے چینی بھی ایٹ کردی جنگو دیا اچھی طرح تکڈ پسند کیا ہے اس میں میں سے پسند ہوا تھانی وہ میں کانتی بھیادی کھاشنگ میں نے perchان تر چکھ ٹھک ہوا تھا جی کے ہیسا تو شوئیوں کو ملوں ہوں نہیں بنانا تو سمپلے شوئی ان کے دوں کیونکہ یہ زیادہ تھک ہو گیا تھا تو بس اس طرح ریسیپی اگر حراب ہو بھی جائے حالانکہ یہ حراب نہیں ہوئی ہے ہو بھی جائے تو اس کو تھوڑا بہت اوپر نیچے کر کے نا تو اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو بس یہ والا پانی ہے میں نے ایڈ کر لیا ہے ویسے بھی اس میں تھوڑا سا سٹارچ بھی تھا پانی بھی تھک تھا تو گزارہ اچھا ہو جائے گا تو چینی میں نے چیک کی چینی اس میں تھوڑی سی کم تھی وہ بھی میں میں نے ایڈ کر لیا اور اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے کہ اس کی کوئی بھی گھٹلی نہ رہے اس کی گھٹلیاں بن جاتی ہیں اس کو فوراں فوراں مکس کرنا ہوتا ہے تو بس یہ اس طرح جب اس کے ببل آ جائے تو یہ ڈن ہے اب یہ پک گیا ہے اور ادھر چاول جو ہیں ان کا بھی پانی بوائل ہو گیا ہے تقریباً پندرہ منٹ سے یہ بوائل ہو رہا تھا سارے سپائسیز کا جو ہے نا فلیور وہ اچھی طرح ان میں آ جائے تو پھر میں نے چاول بھی ایڈ کر دیا ہے اس میں اور یہ دیکھیں ایک ہاتھ سے کام کرنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے ایک ہاتھ میں میرے موبائل ہوتا ہے جس سے میں ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں اور ایک ہاتھ سے میں کام کر رہی ہوتی ہوں تو بس ایسے ہی ہو جاتا ہے یہ ہوتی ہے ماں تقریباً میں تین سال سے یہ ولاگ ہلکے پھلکے بنا رہی ہوں اور میری حمد نہیں پڑھ رہی کہ میں اپنے لیے کوئی ٹرائپور یا سٹینڈ وغیرہ لے لوں اور بچوں کی ضروریات اتنی ہوتی ہیں تو پھر میں یہی سوچتی ہوں کہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے ہم اپنا بعد میں دیکھ لیں گے تو یہ میں نے ککر بند کر دیا جب وہ اچھی طرح بوائل ہو گیا تو ککر میں نے بند کر دیا ہے تین منٹ کے لیے میں بس اس کو بند کروں گی پہلے میں نے سوچا تھا یہ میں آدھا منگو ایڈ کروں گی تو اب میں پورا ہے منگو اس میں ایڈ کر رہی اور اس کی میں پیوری بنا لوں گی اس کو گرینڈ کر لوں گی تھوڑا سا دودھ ڈال کے اور یہ جو سوئیاں بوائل کی تھی اب وہ جو کسٹڈ اس میں ایڈ کر دوں گی اور یہ جو منگو کی پیوری ہے تھوڑا سا دودھ ڈال کے میں نے اس کو اچھی طرح پیس پیسکی بنا لی ہے یہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اچھی طرح اسے مکس کر لوں گی بڑا مزیدار یہ ڈیزرٹ بنتا ہے بہت چونے اس کو پہلے بھی ٹرائی کیا ہوگا جنہوں نے کیا ہوئے ان کو تو پتا ہے لیکن میں نے اس کو یہ پہلی دفعہ بنایا اور ویسے بہت مزید کا بنا تھا لیکن ماز کو پسند نہیں آیا تھا تو ہمارے گھر میں ماز کو چیز نہ پسند آئے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ چیز فیل ہو جاتی ہے لیکن ہم سب نے شوک سے کھا لیا تھا یہ دیکھیں صرف تین منٹ میں یہ چاول بھی پک کے تیار ہو گئے ہیں باتوں باتوں میں اور بڑے مزیدار چاول بنتے ہیں یہ کچھ اتنا کچھ نہیں ایڈ کرنا پڑتا ہلکے پھول کی چیزیں جو گھر میں ہوتی ہیں ان سے آرام سے بن جاتا ہے ابھی میں اس کو مکس نہیں کروں گی جو میرے ولاکس دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ تقریباً اس کو دس منٹ ایسے ہی چھوڑ دیں آپ اور دس منٹ بعد اس میں چمچ چلائیں اور اس کو مکس کریں تو پھر چاول ٹوٹتے نہیں ہیں تو یہ دیکھیں چاول کتنے مزیدار بن گئے ہیں اور ادھر کا سٹڈ کو میں نے رکھا ہوا تھا وہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جئے تو پھر میں اس کو برتن میں جو ہے نا وہ ٹرانسپر کروں گی تو یہ تھنڈا ہو گیا تھا ویسے میں نے اس کو پانی میں رکھا ہوا تھا نیچے کسی بال میں پانی ڈال کے جب یہ تھنڈا ہو گیا ہے تو میں نے اسے یہ بال میں ایڈ کر دیا ہے اور یہ بچوں کا کھانا تیار ہے اور اس کو تھوڑا سا جو گارنش کرنا ہے ڈیکوریٹ کرنا ہوئے مینگو کے چنکس ہیں ان کے ساتھ ہی کرنا ہے جو بریک بریک کاٹے ہوئے ہیں تو ویسے ابھی یہ گرم ہی تھا اس کو فریج میں رکھ دینا چاہیے جب یہ تھوڑا تھک ہو جائے نا تھوڑا تھوڑا جم جائے تو پھر اس کو یہ گارنش کرنا چاہیے نہیں تو یہ مینگو کے پیس سارے اندر جا رہے تھے گر رہے تھے تو ادھر کھانا اب سب ہم کھانے لگے ہیں اور ساتھ اس کے لسی ہے اور چاول ہیں سب اب ہم یہ انجائے کریں گے کسٹڈ ابھی نہیں کھائیں گے کسٹڈ یہ پھر ہم رات کو کھا رہے تھے کیونکہ ابھی وہ تھنڈا نہیں ہوا تھا تو پھر رات تک تھنڈا ہو گیا تھا اور بچوں سے ویٹ بھی نہیں ہو رہا تھا بار بار ماہا تو ماہا کو مینگو بہت پسندیا اور وہ کہہ رہی تھی بار بار ماما دیں ماما دیں تو بس اب ادھر سب وہ بیٹھ کے کھائیں گے اور یہ تھا میرا چھوٹا سا ولاگ اچھا لگے تو لائک کریں کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں میرا ولاگ آپ کو کیسا لگتا ہے ملتے ہیں پھر نیکسٹ ولاگ میں تب تک کے لیے تیک کیئر میرے چینل کو سبکرائب کر دیا کریں اور پریز میری ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں کیوں نہیں لائک کرتے میں نے کوئی منگائی کی ہوئی ہے جو آپ میری ویڈیو کو لائک نہیں کرتے ہیں تو یہ بس میں جوک کر رہی تھی لیکن میری ویڈیو کو جو لائک کرتے ہیں جو میری چینل کو سبکرائب کر رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ آپ میرے چینل کو بہت سپورٹ کر رہے ہیں اسی طرح سپورٹ کرتے رہے ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد میں اپنا جو میرا ایک گول ہے یوٹیوب کی طرف سے ہوتا ہے چینل کو مونیٹائز کرانے کا تو وہ میرا بہت جلد پورا ہو جائے گا تو آپ سب کا بہت شکریہ یہ دیکھیں ماس جو ہے نا مینگو کے پیس باہر نکال کے پھینکتا جا رہا ہے